دوستو یوں تو انسان کے ہاتھوں بہت ساری گلتیاں ہوتی رہتی ہیں کچھ جانے انجانے میں اور کچھ جان بوجھ کر ہوتی رہتی ہیں اس ویڈیو میں آج آپ ایسی گلتیوں سے واقف ہوں گے جو کروڑوں اور اربو روپیوں کی گلتیاں ثابت ہوئی ہیں زرب ٹی وی دیکھنے والے سب بھی دوستوں کا ایک بار فر سے سوگت ہے نمبر سکس پہ جو دوستو ہے وہ ایک گلتی ایسی ہے جو گٹار سے ریلیٹڈ ہے دوستو گریٹفل ایٹ مووی جو کہ ایک ہالی ووڈ کی بہترین فلم تھی اور اس میں کچھ ایسے سینز تھے کہ بلکل ریال لگتے تھے اور شوٹنگ کے دوران جن چیزوں کا استعمال کیا تھا وہ اصل میں فیک ہوتی ہیں جیسے کہ دوسروں فلموں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے لیکن فلم کا ایک سین ایسا تھا جس میں کرٹ رسل جو کی ڈائریکٹر تھے ان کو ایک گٹار کو پلر پہ مار کر توڑ دینا تھا اور ویسا ہی ہوا اور سین کمپلیٹ کر دیا لیکن کرٹ رسل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گٹار ایک انٹیک گٹار ہے جو 145 ویئرز اولڈ کی تھی یعنی 145 سال پرانی تھی جو کہ مارٹن گٹار میوزیم سے صرف شوٹنگ میں استعمال کرنے کے لیے رینڈ پہ لیا تھا اور قیمت کی بات کریں تو پرائیس لیس گٹار تھا اور ڈائریکٹر کو یہ بھول گیا تھا کہ جو گٹار توڑنے والی تھی وہ کوئی اور تھی اور یہ جو گٹار تھی یہ ایک انٹیک گٹار تھی جو کہ 145 سال پرانی تھی مگر ایک چھوڑی سی گلدی کی وجہ سے یہ انٹیک گٹار توڑ گئی نمبر پات پہ جو مسٹیک ہے دوستو وہ ایک بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے دوستو کیا آپ نے کبھی ایسی بلڈنگ دیکھی ہے جو واکی ٹاکی کی شکل کی ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2013 میں لنڈن میں ایک بلڈنگ بنائی گئی جس کا نام واکی ٹاکی بلڈنگ پڑا وہ اس لئے کہ اس بلڈنگ کی شکل واکی ٹاکی سے ملتی تھی تو اس بلڈنگ کو بنانے میں لگ بگ 27 ملین ڈالرز کا استعمال ہوا یعنی کہ 2025 کروڑ روپے لگے تھے اور اتنا پیسہ لگنے کے بعد بلڈنگ بنانے والوں کو اس میں ایک فالٹ پتا چلا اور یہ تب پتا چلا کہ جب علاقے کے لوگوں میں حلچل پیدا ہوئی اور حلچل اس لئے تھی کہ بلڈنگ کے ساتھ میں مارکٹ جو کھڑی تھی وہاں کی بلڈنگز میں لگے پلاسٹک میٹیرلز پگلنے لگے تھے اور پاس میں کوئی بھی گاڑیاں کھڑی ہوں تو ان کا بھی پلاسٹک میٹیرل پگلنے لگتا تھا اور تو اور اس بلڈنگ کو لوگ دن میں دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ بلڈنگ کی کروڑ شیپ اور گلاسز کی وجہ سے سورج کی جو ریز پڑتی تھی وہ ٹرپل یعنی تگنی پرسنٹے سے ریفلیکٹ ہونے لگی تھی جیسے مینگنیفائنگ گلاس سے آگ لگتی تھی ویسے ہی اس بلڈنگ کے گلاس کی وجہ سے ہو رہا تھا روشنی اتنی گرم تھی کہ اس کے سامنے انڈے رکھ کر انہیں اُبال بھی دیا جا سکتا تھا کمپنی کو لوگوں کے نقصان کی بربائی تو کرنی ہی پڑی تھی لیکن بلڈنگ کے ایک سائٹ کو پوری طرح سے سن شیٹ سے بھی کرنا پڑا تھا نمبر فور پہ جو مسٹیک ہے دوستو وہ ایک فلیٹ ٹرین سے جڑی ہوئی ہے یعنی کہ دوستو ایسن سی اف ریلوے کمپنی جو کہ فرانس میں موجود ہے اس نے ہائی سپیڈ ٹرینز کو بنوانے کا فیصلہ کر لیا جس کے لئے انہوں نے لگ بگ پندرہ ہزار بلین ڈالرز کا خرچہ کر ڈالا جو کہ انڈین روپیز کے حساب سے اگر دیکھیں تو یارہ سو پچیس ارب روپے بنتے ہیں لیکن جب انہوں نے ان ٹرین کو بنوانے کا آرڈر دیا تھا تو کسی کو بھی اس گلتی کا اندازہ نہیں تھا یہاں تک کہ ریلوے ڈپارٹمنٹ تک کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا لیکن گلتی سامنے تب آئی جب ایک فاس ٹرین بولٹ تیار ہو کر پلیٹ فارم پہ آگئی لیکن ٹرین پلیٹ فارم پر فٹ نہیں آ رہی تھی سٹاپ کو تو پہلے لگا کہ پلیٹ فارم چھوٹا ہے لیکن بعد میں جانچ کے بعد پتا چلا کہ ٹرین کا سائز ہی بہت بڑا بنا دیا ہے لیکن اب بہت دھیر ہو چکی تھی اور ساری آرڈرز کی گئی تھی اور ساری ٹرینز کا سائز یہی رکھ دیا گیا تھا اور ٹرین کا بوٹم تیار بھی کر لیا تھا اور فرانس کے تیرہ سو پلیٹ فارم پر یہ ٹرینز دوڑانی تھی مگر اب پریشانی یہ تھی کہ کوئی بھی ٹرین فٹ نہیں آ سکتی تھی جانچ میں پتا چلا کہ جب ٹرین کی پٹری کا سائز لیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک چھوٹی سی میجرمنٹ کی ہوئی گلتی اتنا بڑا نقصان جو کہ فرانس کے ریلوے کمپنی کو اٹھانا پڑا آخر کار مجبور ہو کر تمام فرانس کے تیرہ سو ریلوے ٹریکس کے سائز کو ایڈجسٹ کرنا پڑا اور لگ بگ چار سو بارہ کروڑ روپے کا مزید اس میں خرچہ ہو گیا نمبر تین کی مسٹیک دوستو ایک بلوک بسٹر کمپنی سے جڑی ہوئی تھی جی ہاں دوستو دیویڈیز اور سیڈیز کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں بھی آج بھی پرانی دیویڈیز پڑھی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیویڈی اور سیڈیز کے دور کی ایک مشہور کمپنی جس کا نام بلوک بسٹر تھا جو کہ دیویڈی اور سیڈیز کو بیچنے والی بڑی مشہور کمپنی تھی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بلوک بسٹر کمپنی نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایسا موقع گوا دیا تھا جو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے جی ہاں جیسے آج آپ نیٹفلکس کو جانتے ہیں اسے خریدنے کا موقع اس بلوک بسٹر کمپنی کو تین بار مل چکا تھا مگر بلوک بسٹر نے اسے گوا دیا تھا نیٹفلکس کمپنی جو اس وقت ڈیویڈیز رینڈ پہ دیا کرتی تھی 50 ملین ڈالر یعنی اس وقت کے حساب سے 37 کروڑ روپے کی نیٹفلکس بک رہی تھی بلوک بسٹر نے نیٹفلکس کو نہ خریدنے پر بلوک بسٹر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ آج نیٹفلکس کی انکم اگر دیکھیں تو 20 بلین ڈالر کی ہے جو کہ انہیں روپیز کے حساب سے 14 عرب روپے کی بنتی ہے اور اس کے مقابلے بلوک بسٹر کمپنی آج کہیں نظر بھی نہیں آتی ہے دوستو نمبر دو پہ جو گلتی ہے یعنی کہ مسٹیک ہے وہ بٹکوائن سے جڑی ہوئی ہے بٹکوائن کے بارے میں کون نہیں جانتا آپ نے بھی سنا ہوگا مگر 2009 میں جب یہ بٹکوائن شروع ہوا تھا کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا سب یقین کرنا اس پہ مشکل ہو گیا تھا اور لوگ یقین کرنے کے بجائے اسے فراڈ سمجھا کرتے تھے مگر یوکے کے ایک آئی ٹی ورکر جس کا نام جیمز نوول تھا انہوں نے تقریباً 7500 بٹکوائن کو کولیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اگر آپ قیمت سنیں گے تو کچھ ہی سینٹس کی تھی یعنی کہ سینٹس سے بھی نیچے ان کی قیمت اس وقت ہوا کرتی تھی تو انہوں نے انہیں خرید کر اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر لیا تھا تو ایک وقت آیا تو انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ بیجنا تھا تو انہوں نے اس سے اپنی ہارٹ ڈسک کو نکال کے اپنے پاس رکھ دی آگے جا کر اس میں موجود بٹکوائن شیئر جو تھے ان کی قیمت اگر بڑھ جائے تو اس نے یہ سوچا کہ میرا ڈیٹا اس ہارٹ ڈس میں رہے گا تو میرے پاس ہو سکتا ہے تو میں اسے کبھی بیج بھی سکتا ہوں تین سال کے بعد ایک چھوٹی سی گلدی کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا کہ اپنے گھر کی صفائی کے وقت اپنی ہارٹ ڈس کچھرے میں فینگ دی اور اس بات کہ انہیں تب پتا چلا تب پشتاوا ہوا کہ جب دو ہزار ستارہ میں جب ایک بٹکوائن کی قیمت ستارہ ہزار ڈالر کی ہو گئی تھی اور آج دو ہزار تریس میں بٹکوائن کی قیمت لگ بگ تھرٹی تھوزن ڈالر کی ہو گئی ہے اور اگر دیکھا جائے تو جیمز نے اگر یہ گلتی نہ کی ہوتی تو وہ آج بارہ سو کروٹ روپیوں کے یہ مالک ہو جاتے نمبر ایک پہ جو گلتی ہے دوستو یعنی کی ایک مسٹیک ایسے ہے جو شیئر مارکٹ سے جڑی ہوئی ہے دوستو ٹائپنگ کرتے وقت اکثر ہمارے ہاتھوں مسٹیک ہوتی رہتی ہیں اور بیک سپیس دبا کر ہم اس گلتی کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے لیکن ٹوکیو کے سٹاک ایکسچینج میں ٹائپ او بروکر نے جب گلتی سے کچھ ایسا ٹائپ کر لیا کہ جاپان کی ایک بہت بڑی کمپنی کو حد سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا 2005 میں جب ایک بروکر نے ٹائپنگ مسٹیک کی جس میں اس بروکر نے کمپنی کے 6 لاکھ دس ہزار شیئر ایک ین کے حساب سے سیل کر دی ین جو جاپان کی کرنسی ہے اور بدقسمتی سے سٹاک کمپنی نے یہ آرڈر ایسیپ بھی کر لیا کچھ دیر کے بعد جب بروکر کو یہ پتا چلا کہ اس نے کیا گلتی کر دی تھی تو تب تک دیر ہو چکی تھی اس نے 6 لاکھ دس ہزار شیئر ایک ین پر نہیں بلکہ ایک شیئر 6 لاکھ دس ہزار ین کے حساب سے بیچنا تھا صرف ایک اس ٹائپنگ کی گلتی کی وجہ سے اس فائننشل کمپنی کو 250 ملین ڈالر یعنی اگر انڈین روپیز کے حساب سے دیکھے 1875 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا اوکے دوستو تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا کمنٹ بکس میں جب آپ اپنا میسیج لکھتے ہیں تو اس سے مجھے انسپریشن ملتی اور میں اور نئے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا ہوں اور دوستو ملتے ہیں ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اگر آپ چنلن پر نئے ہیں تو چنلن کو سبسکرائب کریے شیئر کر دیجئے بیل بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے keep watching keep supporting take care and bye bye